یہ ہے پاکستان کا نمبر ون ویب چینل نون کے صدر اور قومی اسمبلی میں قائد حضب اختلاف میاں شہباز شریف نے رمضان شگر ملز ریفرنس کی سماد کے دوران عدالت میں کہا ہے کہ اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کبھی کرپشن نہیں کی مجھے بدنام کرنے کے لیے الزام لگایا جا رہا ہے دہور کی اتصاب عدالت نے رمضان شگر ملز کی سماد کے دوران نیب کی حمزہ شہباز کے مزید جسمانی ریوانٹ کی استعدا پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے پنجاب کے وزیر علیہ عثمان بزدار نے کہا ہے کہ ماضی میں اقتصادی ڈاکہ زنی نہ ہوتی تو قوم کو مشکل حالات سے نہ گزرنا پڑتا دوستواریوں کے باوجود تاجر برادری کے تحفظات دور کریں گے غربت اور محرومیاں مٹانا چاہتے ہیں چاہے کچھ بھی کرنا پڑے لاہور کی اتصاب عدالت میں رمضان شگر مل کیس کے سنسلے میں پیش ہونے والے مسلم لیگ نون کے صدر اور قومی اسمبلی میں قائد حضو اختلاف میاں شہباز شریف اور ان کے سابزادے حمزہ شہباز سے ملاقات ہوئی کمرہ عدالت میں حمزہ شہباز نے داخل ہوتے ہی والد سے مسافہ کیا شہباز شریف نے بیٹے سے ان کی خیریت دریافت کی پنجاب کے شہر گجرمالہ میں معمولی تلق کلامی پر نوجوان نے مشتعل ہو کر دوست کو قتل کر دیا پولیس نے دوست کو قتل کرنے والے ملجم حیدر کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا واقعہ گجرمالہ کے علاقے کچی فتو منڈ میں پیش آیا جہاں واقعہ دکان میں نوجوان نے فائرنگ کر کے دوست کو قتل دیا سندھ کے شہر سکھر کی تحصیل سالے پٹ میں پولیس موبائل پر بم سے حملہ کیا گیا تاہم خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا دھماکے وقت موبائل میں چار پولیس اہلکار سوار تھے سکھر کی تحصیل سالے پٹ کے علاقے آر ڈی 86 میں سڑک کنارے نصف بارودی مواد کے دھماکے سے پولیس موبائل کو نشانہ بنایا گیا اسلام آباد کارپوریٹ بزنس کا حب ہے جہاں پاکستان بھر سے لوگ کاروبار کرنے آتے ہیں کاروبار میں اتار چڑھاؤ اور مارکٹ میں سب سے زیادہ نمائے رہنا ہر شخص کی خواہش ہے ہینگ آؤٹ اسلام آباد میں آج بروز جمعہ شام چار سے سات بجے کاروباری مسائل سے نپٹنے کے لیے ورک شاپ کے نکات کیا جا رہا ہے جس میں آئی ٹی کی جانی مانی شخصیت مایکر ناکس کے بانی اسد رفی لوگوں کو ٹریننگ دیں گے جس میں سٹوڈنٹس کاروباری لوگ سٹارٹ اپ کے لوگ شرکت کر سکتے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ویجن نیوز موسیقی